بسم اللہ الرحمن الرحیم اور احتجاج کریں گے لیکن پھر اس کے بعد جو تیاری تھی انتظامیہ کی نگران حکومت کی وہ اتنی خوفناک تھی کہ اس سے اندازہ ہو گیا پاکستان تحریک انصاف کے کچھ لوگوں کو کہ نو مہی جیسا واقعہ نہ ہو جائے دیکھیں نو مہی کے واقعے میں بہت سارے سوالات ابھی باقی ہیں اور اس کی پروپر انویسٹیگیشن بھی ہونی چاہیے عمران خان صاحب بھی کہتے ہیں کہ سی سی ٹی وی فٹیج اور باقی چیزیں دیکھ کے اس کو انویسٹیگیٹ کرنا چاہیے یہ پا دنما واقعات ہیں ان میں سے ایک واقعہ ہے لیکن اس کی پروپر تحقیقات ہونی چاہیے اب آج کچھ لوگوں نے ریپورٹ کیا ہے اور ہو سکتا ہے کچھ ویڈیوز بھی آ جائیں کہ کچھ گاڑیوں کے اوپر جو پرائیوٹ گاڑیاں تھی ان گاڑیوں پہ لاہور میں پاکستان تحریک انصاف کے جھنڈے لگائے جا رہے تھے اور جھنڈے لگانے والے لوگوں کا پاکستان تحریک انصاف سے کوئی تعلق نہیں تھا پھر وہاں پہ پیٹرول والا ایک ٹینکر بھی کچ کی صداقت کا آئیڈیا نہیں ہے لیکن یہ پاکستان تحریک انصاف کے کیمپ میں یہ باتیں فلوٹ کی ہیں وہاں پہ بہت سارے لوگوں تک یہ باتیں پہنچی اس کے بعد انہوں نے اپنا جو بڑا اعتجاج ہے اس کو مؤخر کیا انہوں نے کہا یہ رک جائیں یہ نہ ہو کہ ہم اعتجاج کر کے سیٹے لینے کے لیے جائیں اور لینے کے دینے پڑ جائیں اور کوئی اور گیم کھیل دی جائے پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ کیونکہ پی ایم ایل این اس وقت کچھ بھی کرنے کے لیے تیار ہو سکتی ہے میا نواز شریف صاحب جو ہے وہ ڈٹائی پہ اترے ہوئے ہیں اور وہ باز ہی نہیں آ رہے یعنی ان کی اپنے لوگوں نے کہہ رہے ہیں کہ میاں صاحب باز آ جاؤ نہ کرو میاں صاحب کو سرداروں نے سمجھایا میاں صاحب کو پشتونوں نے سمجھایا میاں صاحب کو ان کے اپنے پرانے ساتھیوں نے سمجھایا ڈاکٹر آصف کرمانی جو چوبیس گھنٹے میاں صاحب کے ساتھ رہتے تھے انہوں نے سمجھایا بہت سارے لوگوں نے کہا کہ عوامی منڈیٹ کا اعترام کی آپ تو ووٹ کو عزت دو کی بات کرتے تھے کس طرف چل پڑے میاں صاحب لیکن ان کے قائد باز نہیں آ رہے میاں صاحب بلکل باز نہیں آ رہے میاں صاحب کو کچھ نظر نہیں آ رہا اقتدار کا سن کے اور اقتدار میں جانے کے لیے میاں صاحب بلکل بلکل سن ہو گئے ہیں ایسا لگتا ہے اور انہوں نے کچھ سمجھ نہیں آ رہی اقتدار کی حوث میں ان کو ایسا لگتا ہے کہ اندھا کر دیا ہے انہیں لوگوں کی آنکھوں میں نفرت دکھائی نہیں دے رہی جو لوگ ان سے اور ان کے اس رو یہ کے ساتھ کر رہے ہیں اب نگران حکومتوں کی چھپڑ چاہیت علیہ میاں صاحب جو ہیں انہوں نے کچھ ایسا لگتا ہے پلان کیا تھا اور ایک اور بڑا خوفناک انسیڈنٹ ہو سکتا تھا تو پاکستان طریقہ انصاف نے آوائیڈ کیا اور انہوں نے کہا کہ جہاں جہاں پہ آرو آفیسیز ہیں وہی پہ احتجاج کریں جو لوگ پہلے احتجاج کر رہے ہیں وہ اس احتجاج پہ لوگوں کو بلائیں اور اپنا احتجاج کریں مختلف شہروں میں احتجاج ہو رہے ہیں اٹک کے اندر لوگوں کو اوپر ٹارچر ہوا چکوال میں لوگوں پہ بہت شدید ٹارچر ہوا امیدواروں کے گھروں کے اوپر حملہ کیا گیا کئی امیدوار جو ہیں وہ گرفتار ہو گئے ہیں امیدواروں کے جو مین سپورٹرز ہیں ان کو گرفتار کیا جا رہا ہے ان کے گھروں پہ چھاپیں مارے جا رہے ہیں گھروں کو توڑا جا رہا ہے لاہور میں کچھ امیدوار جو ہیں وہ اب تک گرفتار ہو چکے ہیں جو کارکن نکلتے ہیں اتجاج کرنے کے لیے ان کو بھی گرفتار کر لیا جاتا ہے تو پ ایمل این کے مسلح ونگ کے طور پر کام کر رہی ہے اب وہ یوڈی فارمڈ ہیں ان کے اوپر کوئی ہاتھ تو اٹھا نہیں سکتا قانون کی وائلیشن ہو جائے گی لیکن وہ یہ نہیں دیکھ رہے کہ لوگ پر امن اعتجاج کر رہے ہیں اپنا آئینی حق مانگ رہے ہیں کہ ہم نے ووٹ ڈالا ہمارا ووٹ گنتی میں شامل کیا جائے اتنی سی بات ہے نا اگر کسی آدمی نے ووٹ ڈالا ہے تو وہ یہ کہتا ہے میرا ووٹ گنو بھئی میں نے ووٹ ڈالا ہے میرے ووٹ کو اہمیت دو ووٹ کو عزت دو لیکن یہ کہتے ہیں ووٹ کو عزت صرف ہم نے تب ہی دینی ہے جب نواز شریف کہے گا اور جب نواز شریف کہے گا تو ہم نے ووٹ کو روند بھی دینا ہے لہذا جو ایک سازش ہو رہی تھی وہ کامیاب نہیں ہوئی اب میں آپ کو کچھ چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں دیکھیں یہ ایک پی پی دو سو چھاسی اور این اے ایک سو چھو راسی یہاں سے جو امیدوار ہیں جو جیتے ہیں وہ عوامی ووٹوں سے جیتے ہیں اور جو وہاں پہ دوسرے امیدوار ہیں جعوید لنڈ صاحب انہوں نے بڑا کلیر لی انہوں نے کہا دیا ہے انہوں نے کہا جی کہ مجھے جیتنے کی آفر جو کی جا رہی ہے میں نہیں جیتا یہاں سے الیکشن یہاں سے پاکستان تحریکین صاحب الیکشن جیتی ہے میں الیکشن یہاں سے ہارا ہوں اور ہاریوئی سیڈ کے اوپر میں جیتنا پسند نہیں کرتا انہوں نے بڑا کلیر لی پاکستان تیریکن سا کو مبارک بات دے دی ہے اب کئی جگہ پہ ایسا ہو رہا ہے کہ الیکشن کمیشن امید باروں کہہ رہا ہے کہ آپ جیت رہے ہیں آپ جیت گئے ہیں اور امید بار کیا کہہ رہے ہیں نہیں جی نہیں ہم نہیں جیتے ہم الیکشن ہار گئے جو غیرت مند لوگ ہیں نا وہ ایسے ہی کرتے ہیں جن کے اندر غیرت ہوتی ہے نا وہ ایسے ہی کرتے ہیں مثال کے طور پر آپ کو اور دیتا ہوں میں ملک حمید اکبر صاحب ہے پی پی تھری یہ نون لیگ سے ان کا تعلق ہے اور ان کو اکتیس ہزار سے زیادہ کچھ ووٹ پڑا ہے انہوں نے اپنا ایک بیان جاری کیا انہوں نے کہا جی کہ میرے نام سے ایک درخواست ڈال دی گئی یعنی میرے نام سے ایک درخواست ڈال دی گئی الیکشن کمیشن میں کہ میں الیکشن نہیں ہارا تو بھئی میں وہ درخواست ڈال دی گئی کا مطلب یہ ہے کہ میں نے نہیں ڈالی الیکشن کمیشن میں خود ہی وہ درخواست پہنچ گئی وہ کیسے پہنچی ہے ایڈیا نہیں ہے انہوں نے یہ نہیں بتایا لیکن انہوں نے یہ کہا کہ میرے نام سے ایک درخواست ڈال دی گئی ہے وہ ڈالی تو میں نے نہیں لیکن میں نے واپس لے لی ہے کیونکہ میں نے اسی عوام کے بعد بار بار جانا ہے انہوں نے عوام کو مبارک بات دی پاکستان طریقہ انصاف کو انہوں نے کہا جی وہ جیت گئے ہیں اور سید اجاز حسین بخاری صاحب کو انہوں نے کہا جی میں مبارک بات دیتا ہوں وہ یہاں سے وننگ کینڈیڈیٹ ہیں تو مجھے زیب نہیں دیتا کہ میں ہارنے کے بعد بھی جا کر ایک سیٹ کے لیے اپنی شخصیت کو اتنا گراد ہوں مفتی کفایت اللہ فضل الرمان صاحب کی جمار سے ان کا تعلق ہے میرا ان کے ساتھ بڑا پھڑا بھی ہوا ایک دفعہ بڑا شدید نوائیت کا یہ ناراضوں کے بھی چلے گئے میرے پاس ایک دن لیکن انہوں نے بھی مردانگی کا ثبوت دیا ہے اور غیرت کا ثبوت دیا ہے انہوں نے اپنی شخص تسلیم کی اور مفتی کفایت اللہ صاحب نے نواز شریف کو مشورہ دیا کہ آپ بھی مانسیرہ سے اپنی شخص تسلیم کریں شہزادہ گستاسب ان کے بارے میں انہوں نے کہا وہ جیت گئے ہیں اور آپ ہار گئے ہیں میاں صاحب ہار تسلیم کریں محمود خان اچک زئی انہوں نے کہا جی میں الیکشن ہار گیا ہوں پاکستان طریقہ انصاب وہاں سے الیکشن جیتی ہے لشکڑی ریسانی ان کو آفر کیا گیا کہ آپ کو جتا دیتے ہیں انہوں نے کہا بھائی میں الیکشن ہی ہار گیا ہوں تو مجھے کیوں جتا دیتے ہیں سالار خان الیکشن جیتا ہے وہاں سے تو سالار خان کو پھر بھی نہیں جیتنے دیا چھٹے نمبر کا امید بار نیچے سے نون لیگ کا اٹھایا جس کو چالیس ہزار سے زیادہ بوٹ ملے تھے چھٹے نمبر والے کو جتوا دیا تو انہوں نے بھی پریس کانفرنس کر کے کہہ دیا کہ میاں صاحب تسی ہار گئے ہو اور عمران خان جیت گیا ہے بلکہ محمود خان اچکزی نے کہا عمران خان میرا پرانا دوست ہے اس کو مبارک بات دیتا ہوں لوگوں نے اس کو ووٹ ڈالا اور وہ جیت گیا ہے یہ امید بار پی ٹی آئی کا جیتا ہے ہمارا نہیں جیتا جماعت اسلامی کے لوگ چیخ چیخ کے کہہ رہے ہیں کہ کراچی میں پاکستان تحریک انصاف کی بہت ساری سیٹے ہیں وہ سیٹے ان کو دی جائیں تحریک اللہ بیک اور جماعت اسلامی کے پاس فارم فورٹی فائیو موجود ہیں اور یہ وہی فارم فورٹی فائیو ہے جو پاکستان تحریک انصاف کے پاس بھی موجود ہیں اب اگر پاکستان تحریک انصاف اکیلی عدالت میں جاتی ہے اپنا فارم فورٹی فائیو دیتی ہے کوئی سوال اٹھتا ہے تو وہ دونوں بھی آ کے دے دیں گے اپنا فارم فورٹی فائیو لیکن اگر تحریک اللہ بیک کو منانا ہے راضی کرنا ہے تو کچھ تو دینا پڑے گا تو کیا ریاست ان کو دے سکتی ہے کیا دے سکتی ہے کیا ان کو بڑے بڑے ہوتے دیے جائیں گے ان کو گورنرشپ دی جائے گی ان کو سینٹمنشپ دی جائیں گی یا ان کو بڑے بڑے ان کو نواز آ جائے گا کیا کیا جائے گا جماعت اسلامی کو کہاں نواز سکتے ہیں ازاد امید بار ہے انہیں کہاں تو ایک بہت بڑے پیمانے پر اس سسٹم کو نواز نہ پڑے گا اگر فارم فورٹی فائیو کے مطابق فیصلہ نہیں کرنا تو ایک اچھی خبر جو ہے وہ میجر طائر صادق صاحب کے لیے اور ان کی صاحبزادی کے لیے ہے کہ ان کی جو درخواست ہے وہ منظور ہو گئی اور الیکشن کمیشن اور پاکستان نے کہا کہ ان کی درخواست کو منظور کرتے ہوئے یہ کہا کہ ٹھیک ہے ان کا جو نتیجہ ہے فارم فورٹی سیون کا وہ کلدم ہو گیا فیلحال کے لیے اور یہ کہا گیا ہے کہ فورٹی فائیو جو فارم ہے اس کے مطابق نتیجہ دیا جائے اب دیکھتے ہیں کہ فارم فورٹی فائیو جو اصل اس وقت میجر صاحب کے پاس اور ان کی بیٹی کے پاس موجود ہیں دونوں ایم اینے کے امید بار ہیں ان کے اوپر فیصلہ ہوتا ہے یا کوئی نئے فارم فورٹی فائیو بنا لیے جاتے ہیں کیونکہ اب مارکیٹ میں کچھ ایسی ویڈیوز گردش کر رہی ہے کہ ایک ہی گرین کلر کے کارپٹ کے اوپر بیٹھ کے بہت سارے گرین ایڈیا میں بیٹھے ہوئے ہیں بہت سارے جو ریٹرننگ آفیسرز ہیں ان کے ویڈیوز سامنے آئی ہیں جو وہاں بیٹھ کے اپنے فارم فورٹی فائیو تیار کر رہے ہیں فارم فورٹی فائیو وہ فارم ہے جو الیکشن والے دن الیکشن کا ٹائم مکمل ہونے کے بعد وہیں پہ گنتی کرنے کے بعد تمام لوگوں کی موجودگی میں ریٹرننگ آفیسر وہیں پہ تیار کرتا ہے اس کے اوپر اپنے سائن بھی کرتا ہے اور باقی جو پولنگ ایجنٹ موجود ہوتے ہیں ان کے سائن بھی لیتا ہے یہ پیپر تمام سیاسی جماعتوں کے پولنگ ایجنٹس کی موجودگی میں ریٹرننگ آفیسر وہیں پہ سب کے سامنے سائن کرتا ہے اب یہ الگ بیٹھ کے کسی ایک جگہ کے اوپر سائن کر رہے ہیں اور ویڈیوز بنا کے وہاں سے بھی وائرل ہو گئی ہیں تو فارم فورٹی فائیو جو دوبارہ بنائے جا رہے ہیں یا بنوائے جا رہے ہیں یہ صرف اس لیے بنائے اور بنوائے جا رہے ہیں تاکہ نئے فارم فورٹی فائیو کو اصل جو جالی قسم کا جو بنایا گیا ہے فارم فورٹی سیون اس کے مطابق ڈھالا جا سکے یعنی میں آپ کو بتاتا ہوں جو فارم فورٹی فائیو اصلی تھے نا ان کے مطابق فارم فورٹی سیون نہیں بنا نتیجہ ان کے مطابق نہیں آیا اب کیا یہ جا رہا ہے کہ جالی نتیجہ آیا اس کے مطابق نئے فارم فورٹی فائیو بنائے جا رہے ہیں لیکن یہ کام چلے گا نہیں کیونکہ سارے فارم عدالتوں میں آ جائیں گے اور جو فارم عدالتوں میں آئیں گے نا اس میں ایک جماعت نہیں ہے دیگر جماعتیں بھی ہیں تو یہ ابھی بڑا لمبا چلے گا جی معاملہ پاکستان طریقہ انصاف کو اگر ججز نے انصاف دیا نہ تو یہ اپنی چالیس سے پچاس سیٹیں واپس لے سکتے ہیں کم سے کم یعنی سمپل مجورٹی تو ان کو ایک جھٹکے میں مل جائے گی پاکستان طریقہ انصاف کو لیکن پاکستان کے نظام کو دیکھتے ہوئے ایسا لگتا ہے کہ شاید دی نہ جائے شاید دی نہ جائے لیکن طریقہ انصاف کو لڑائی پوری لڑنی چاہیے جو الیکشن جیتا جس نے عوام سے ووٹ مانگا اس کو چاہیے کہ وہ عوام کے ووٹوں کا پیرہ دے اور عوام کے ووٹوں کے لیے لڑائی لڑے تحریک انصاف کو یہ کرنا چاہیے چاہے ہاریں چاہے جیتیں یہ لڑائی پوری لڑنی چاہیے کانونی لڑائی اعتجاج کی لڑائی پوری لڑنی چاہیے چاہے اس میں کامیاب ہو چاہے نہ ہو چپکے رہے نظام کے ساتھ اور یہ کہیں کہ جی میرے لوگوں نے ووٹ ٹالا میں جیت گیا ہوں یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ نے ہمیں ہرا دیا ہے تو یہ صورتحال پاکستان طریقہ انصاف کو فیس کرنی پڑے گی عدالتوں سے انصاف ملا تو حکومت بنا لیں گے نہ ملا تو اتنی تگڑی اپوزیشن بنے گی کہ نواز شریف کی طبعی پھر جائے گی یہ جو لوگ میں نے آپ کو بتایا غیرت مند لوگ جنہوں نے غیرت کا مظاہرہ کیا اور انہوں نے اپنی شکست کو تسلیم کیا حالانکہ ان کے اوپر دباؤ ڈالا جا رہا ہے کہ تم شکست تسلیم نہ کرو ہم تمہیں الیکشن جتوا دیں گے تھوڑا سا ویٹ کر لو تمہاری ہار کو جیت میں بدل دیں گے تو یہ جن لوگوں کے میں نے آپ کے سامنے نام رکھے ان لوگوں نے غیرت کا مظاہرہ کیا اور انہوں نے کہا نہیں ہم ہار گئے ہیں ہم مقابلے میں یقین رکھتے ہیں ہم اگلی دفعہ پھر مقابلہ کریں گے ہم الیکشن ہار چکے ہیں کیا یہ غیرت نواز شریف صاحب کے اندر نہیں تھی کیا وہ اس غیرت کا مظاہرہ نہیں کر سکتے تھے میاں صاحب کو سیکھنا چاہیے ان لوگوں سے کہ غیرت مند کیسا ہوتا ہے میاں صاحب کو ہار کو گریس کے ساتھ تسلیم کرنا چاہیے تھا اور عمران خان کو حکومت بنانے کی دعوت دینی چاہیے تھی لیکن میاں صاحب نے بالکل مظاہرے نہیں کیا اس والی غیرت کا جس کا یہ لوگ کر رہے ہیں دو لوگوں پر مجھے خاص طور پر اب میں بات کروں گا کیونکہ میں ان کے بارے میں ذاتی طور پر جانتا ہوں مجھے بڑا افسوس ہوا ایک ہمارے چکوال سے میجر طائر اقبال صاحب ہیں میں ابھی صرف چکوال کی بات کر رہا ہوں میجر طائر اقبال صاحب ہیں انتہائی شریف النفس انسان ہیں بہت ہی زبردست آدمی ہیں ایک ٹکیگی آپ ان کی کرپشن نہیں نکال سکتے کوئی مورل کرپشن آپ ان کی نہیں نکال سکتے تمام لوگ ان سے پیار کرتے ہیں ان سے محبت کرتے ہیں بڑا زبردست آدمی ہیں میجر طائر اقبال نون لی کے امیدوار تھے سردار غلام عباس نون لی کے امیدوار تھے بڑے شاندار آدمی ہیں اور اپنی عزت کا بڑا پاس اور بڑا خیال رکھنے ہیں ان کا بھی کوئی کرپشن کا مسئلہ نہیں ہے پرانے سردار ہیں یہاں پہ بہت بڑے زمیدار ہیں چکوال میں لیکن بڑے عزتدار آدمی ہیں سردار عباس نے اس وقت چھوڑا غلام عباس نے اس وقت چھوڑا عمران خان کو جب عمران خان بہت طاقت میں تھے اور چھوڑنے کی وجہ پتہ گیا تھی عمران خان صاحب نے ان کو نظر انداز کیا تھا پبلک میں تو اپنی عزت کی حفاظت کے لیے کہ لوگوں کی نظر میں میری عزت کم نہ ہو جائے انہوں نے عمران خان صاحب کے بڑے ملے کو اس وقت چھوڑ دیا تھا جس وقت عمران خان صاحب فل اقتدار میں تھے اپنی عزت کے لیے اور آج یہ دونوں لوگ چکوال میں ٹکے ٹوکڑی ہو رہے ہیں کس لیے ایک سیٹ کے لیے میں جو ایکسپیکٹ کر رہا تھا جن لوگوں سے کہ وہ بڑی غیرت کے ساتھ آ کر بیٹھ کر کہیں گے ہم الیکشن ہار گئے ہیں اور الیکشن آیاز امیر جیت گئے ہیں اور دوسرا کینڈیڈیٹ پاکستان تحریکین صاحب کا جیت گیا ہے جو اپنی بڑی گریس کے ساتھ آئیں گے اور یہ بات کریں گے میں ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ یہ دونوں صاحبان ہوں گے چکوال والے کیونکہ دونوں اماندار ہیں دونوں عزتدار ہیں دونوں سے علاقے کے لوگ پیار کرتے ہیں اب دونوں نے ابھی تک بلکل خاموشی اختیار کی ہوئی ہے اور یہ بھیک میں ملنے والی چوری کر کے ملنے والی جیت کو اور منڈیٹ کو انجوائے کرنے کی کوشش کر رہے ہیں یہ بہت حیران کن ہے مجھے ایسا لگتا ہے جتنا دباو چکوال میں بن رہا ہے میں نے وہاں پہ مختلف لوگوں سے پوچھا ہے تو لوگ اب ان کے بارے میں نیگٹیف باتیں کر رہے ہیں وہ لوگ بھی جو ان کے سپورٹر ہیں اور نون لیگ کی جو لوکل کے عادت ہے وہ یہ کہہ رہی ہے کہ اب ہار تسلیم کر لیں ہم نے دوبارہ بھی پبلک کے پاس جانا ہے لوگوں میں بڑا نیگٹیف ایمج بن رہا ہے میں امید کرتا ہوں یہ دونوں غیرت کا مظاہرہ کریں گے لیکن ابھی تک تو یہ دکھائی نہیں دے رہا اچھا جی دو چیزیں اور ہیں میں جاتے جاتے آپ کو بتا دوں ایک تو جو سراج الک صاحب ہیں انہوں نے بھی اعلان کر دیا ہے کراچی میں اور ملک بھر میں اور انہوں نے پاکستان طریقہ انصاف کے ساتھ اس دھاندلی کے خلاف وہ اعتجاج کریں گے انہوں نے کہا عوامی مینڈیٹ پر ڈاکہ ڈال کر کراچی کو چوتھے نمبر کی پارٹی کے حوالے کیا جا رہا ہے آپ شہر پر ایک دفعہ پھر قاتلوں کو مسلط کر کے کراچی کے لوگوں اور پورے ملک کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں یہ زیادتی قبول نہیں ہے دھونس دھاندلی کے اس عمل کو مسترد کرتے ہیں اور ہر قیمت پر اس کا مقابلہ کریں گے یہ تو جی سراج الک صاحب ہیں اور ممکن ہے آنے والے دنوں میں یہ جیل میں جا کے عمران خان صاحب کو ملیں بھی کیونکہ اب ملنا اتنا مشکل را نہیں جتنا پہلے مشکل تھا عمران خان صاحب اب باہر بھی آ جائیں گے جلدی تو نہیں آئیں گے لیکن آپ دیکھیں گے اگلے چند مہینے میں عمران خان صاحب باہر آ جائیں گے اور اچانک آپ کو پتا چلے گا کہ عمران خان صاحب کو یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں جو بات اس کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے عمران خان صاحب کو جو مجھے سمجھ آ رہی ہے یا جو مجھے پتا چل رہا ہے وہ جیل سے نہیں چھوڑا جائے گا جیل سے انہیں کبھی بھی آزاد نہیں کیا جائے گا اگر جیل سے ان کو آزاد کیا گیا تو پورا پاکستان بند ہو جائے گا اتنی دنیا آ جائے گی عمران خان صاحب کو پہلے بڑی خاموشی کے ساتھ خفیہ طریقے سے بنی گالا پہنچایا جائے گا اور یہ اناؤنس کر دیا جائے گا کہ عمران خان صاحب کو گھر میں نظر بند کر دیا گیا ہے پھر آہستہ آہستہ وہاں پہ سہولت فرام کر دی جائے گی کہ ذرا تھوڑا سا عمران خان صاحب وارک شاک کر سکتے ہیں اور پھر اچانک ایک دن فیصلہ آ جائے گا عمران خان صاحب کی ساری زمانتیں مکمل ہو گئی ہیں اب وہ ایک آزاد شہری ہیں عمران خان جو ہے وہ اس وقت ایک اتنی بڑی شخصیت بن چکے ہیں سیاسی نکتہ نظر سے کہ ان کا کوئی کمپیریزن نہیں ہے عالمی میڈیا ان کو ایک کیس ٹیڈی کے طور پر بیان کر رہا ہے کہ ہی دا کیس ٹیڈی دنیا کے لیڈرز کو ان سے سیکھنا چاہیے دنیا بھر کا میڈیا ان کی تعریفیں کا رائنڈین میڈیا یورپین میڈیا امریکن میڈیا سینٹرل ایشن میڈیا گلف میں میڈیا ہر کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ حیران کر دیا ایک آدمی نے کہ آپ نے اس کو دیوار کے ساتھ لگا کہ اس سے ہر چیز چھین کے اس کو میدان میں بھی نہیں آنے دیا اور وہ پھر بھی میدان مار گیا یہ کیسے ممکن تھا بارہا یہ ابھی ہوا ہے اور کچھ ایسے لوگ دیکھیں عزت اللہ تعالیٰ دیتا ہے طاقت ساری اس کی ہے جیت اور ہار بھی میرے مالک کی ہے جانگیر ترین کیا کہا کرتا تھا وہ یہ کہتا تھا نا میں نے عمران خان کو وزیراعظم بنایا کیا کہا کرتا تھا پرویز خٹک بھی یہی کہتے تھے کہ عمران خان کو جو بنایا میں نے بنایا میری وجہ سے وہ جتنے لوگ یہ کلیم کرتے تھے عمران خان میری وجہ سے ہے وہ سارے اپنی زمانتیں ضبط کروا رہے تھے وہ سارے بچارے الیکشن نہیں جیت پا ہے جانگیر ترین اپنے دونوں الیکشن ہار گیا عمران خان کے ورکروں نے اڑا کے مارا پرویز خٹک صاحب کے ساتھ کیا ہوا پورے پورے خاندان ان کے الیکشن ہار گیا تمام تر سہولت کاری ان کو کی گئی الیکشن کیمیشن کی جانب سے انتظامیہ کی جانب سے اس کو پکڑ اس کو پکڑ وہ عارت رو رہی ہے بچاری کہ مجھے اپنے گھر میں بند کر کے مارا ہے انہوں نے میرے بھائی کو بہت مارا اور مجھے چھوڑے ہی نہیں انہوں نے میرے سے ویڈیوز بنوائی زبردست کی بھائی کو مار مار کے وہ یہ کلیم کر رہی ہے اب اس طرح کے لوگ جو ہے وہ عبرتناک شکستے دوچار ہوئے ہیں تو عزت طاقت کامیابی جیت ساری اللہ تعالیٰ کی ہے انسانوں کا کچھ نہیں ہے اس لئے میں نے لوگوں سے کہا تھا میں نے ارز کیا تھا کہ آپ لوگ نکلے اور ووٹ ڈالیں اور اللہ پہ چھوڑے ہار اور جیت آپ جیت گئے ہیں آپ کو دکھائی دے رہا ہے اگر آپ ہار جاتے تو اب تک پاکستان میں حکومت بن گئی ہوتی آپ جیت گئے ہیں آپ کے ڈالے ہوئے ووٹ ریزلٹ کے رستے میں رکاوٹ بن گئے ہیں ابھی تک مینیجی نہیں کر پائے گنتییں اسی دینی ہو رہی اتنے ووٹ آپ نے ڈال دیا ہیں اتنے ووٹ آپ نے ڈال دیا ہیں کہ گنتی نہیں ہو پا رہی ان سے یعنی گنتی جہاں ختم ہو جاتی ہے وہاں سے آپ کے ووٹ شروع ہوتے ہیں یہ کیا پاکستانیوں نے پاکستانیوں نے بہت بڑا پرینک تو بچارے ہمارے انکرز کے ساتھ کر دیا وہ جو مائیک لے کے باہر پھرتے تھے نواز شریف والے انکر وہ میڈیا سے لوگوں سے پوچھتے تھے اور کوشش کرتے تھے وہ والا لگائیں جس میں یا تو نواز شریف جیت رہا ہے یا وہ لگائیں جس میں لوگ کے ہم نے ووٹی نہیں ڈالنا وہ جو لوگ کہتے تھے نا کہ ہم نے ووٹ نہیں ڈالنا انہوں نے ان کے ساتھ پرینک کر دیا ہے سارے ہاں نے جا کے ووٹ پا دیتا ہے یہ ہوا سونہ لاکھ ووٹ پاکستان میں مسترد ہے اس پر بات کریں گے اور چیزوں پر بات کریں گے دانلی کے کچھ اور ایشوز ان پر بات کریں گے دوسرا اب جو حکومت بنائی جا رہی ہے یہ کیسے فارم ہوگی کیسے چلے گی اور اس کے نتائج کیا ہوں گے اس پر بات کریں گے پھر اگلے وی لاغ میں اپنا خیال رکھی گا اپنے اس چینل کا بھی اللہ حافظ